بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز دوستوں اور ساتھیوں پوری دنیا کے اندر امتِ مسلمہ ایک ایسی امت اور ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا اتنا بہتری مقدس اور پاکیزہ کلام ہے اور میسج اور کتاب ہے کہ جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا لیکن افسوس یہ ہے کہ یہی قوم یہی امت اس کتاب کو ٹھکرا کر اور اس کتاب کو چھوڑ کر اور اس کتاب کے رویے کو بدل کر اپنی منمانی کر کے زندگی جی رہی ہے اور گزار رہی ہے دوستو جس قوم نے بھی اپنے پروردگار کی نازل کردہ کتابوں پر اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسولوں پر ایمان لاکر ان کی تابداری کی ہے اور ان کی بات کی مانی ہے تو اللہ رب العزت نے کامیابی ان کی تقدیر میں دنیا میں لکھ دی اور آلہ درچے کی کامیابیوں نے ان کے قدموں کو چھوڑا اس لیے کہ کتاب اللہ قرآن مجید شخص سے ریب سے اور تمام برائیوں اور عیبوں سے بے انتہا پاکیزہ کتاب ہے یہ اپنے پڑھنے والے کو شروع آیت میں یہ بتلاتی ہے الف لا مین ذالک الكتاب العرہ وفی کہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں ذرہ برابر کوئی شکت ہے ہی نہیں بدلل المتقی یہ اللہ سے درنے والوں کے لیے ہدایت نامہ ہے جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے پیار و محبت کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک گائی کتاب ہے یہ ان کی رہنمائی کرنے والی ہے ہر موڑ پر اور ہر اندھیرے میں ان کو روشنی اور جلا بخشنے والی ہے اور اندھیروں اور بند راستوں میں وہ اس کی رہنمائی کرنے والی ہے اللہ رب العصد نے فرمایا کہ اس میسیج کلام اللہ کو جو ہم نے نازل کیا ہے قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں دوستو قرآن کریم سے پہلے بھی آسمانی کتابیں بہت ساری نازل ہوئی ہیں لیکن کوئی کتاب بھی آج دنیا کے اندر اپنی صحیح سالم حفاظت اور سالمیت کے ساتھ محفوظ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ترمیم کر دی گئی تبدیل کر دی گئی لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ کلام اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری خود نے لی اس نے اس کے اندر کوئی بھی ذرہ برابط تبدیلی نہیں کر پایا ہے اور انشاءاللہ کوئی کر دی نہیں سکتا ہے دوستو کلام پاک ایک ایسی کتاب ہے قرآن کریم نے دعویٰ کیا انہاہد القرآن یہدیل اللہ تھی اقوام یہ ایک ایسی کتاب ہے جو انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے لہذا انسان جو بھی اس کو پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی جئے گا یقینہ وہ کامیاب ہوگا اور اس کو منزل ملے گی اور ہر انسان کی سن لیجئے یہی منزل اور یہی مقصود ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کو تلاش کرے اس کو ڈھونڈے اپنے خالق کی جس جو کرے اپنے خالق کی طلب میں رہے اس لئے کہ حدیث قدسی نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ اللہ حب العزت کے رشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی انسان نے دنیا میں تمام چیزیں پا لی لیکن اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پایا اور اس کو کھو دیا تو وہ یقینہ نامراد اور ناکامیاب انسان ہے اور اس نے سب کچھ کھو دیا لیکن اگر کسی انسان نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں جیتے ہوئے دنیا کی تمام چیزوں کو کھو دیا لیکن اپنے پروردگار کو پا لیا تو وہ یقینہ بامراد ہے اور اپنی منزل تک پہنچنے والا ہے تو دوستو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی منزل کو پانے کے لیے اپنے خالق کو پہچانے اور اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے کلامِ پاک کو اٹھائیں اس کو کلیجے اور سینے سے لگائیں اس کی تلاوت کریں اور اس کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ امید ہے کہ ہر انسان کو جو اللہ رب العزت کا میسیج پڑھے گا اس پر عمل کرے گا اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا تو وہ یقینہ ایک دن بامراد ہوگا اور وہ اپنی منزل تک پہنچے گا اس لئے کہ ایسی پاکز اور مقدس کتاب ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِي وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةٌ یہ اپنے ماننے والوں کے لیے یہ ایمان والوں کے لیے شفا ہے ان کی ذہنی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے ہے یہ ان کی روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے ہے یہ ان کی جسمانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے شفا اور رحمت ہے لیکن جو لوگ اس کو ٹھکراتے ہیں اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ مزید خسارے کا سبب بنتی ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَوْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَتْكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِي صَوَالَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْبَعْدِ خَوْقِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْخَا اللَّهُ الَّذِينَ فرماتا ہے کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لے کر آئیں گے اور نیک آمان کریں گے تو اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ اس سرزمین کا تم کو بادشاہ اور حاکم اور حکمرہ بنائے گا اور ان کے لیے اپنے اس دین کو مضبوط اور پائدار کر دے گا جس کو اللہ رب العزت ان کے لیے پسند کرتا ہے اور وہ لوگ خوف کے بعد امن میں رہیں گے اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صرف اس کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو دوستو صرف پروردگار کی عبادت کیجئے اللہ کے پیغام اور محسس کو سمجھئے اس کے مطابق زندگی جیئے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ وہی نقشہ قدم پر چلئے اور اسی راستے کو اپنائیے قرآن کا رہیسیے قرآن کا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے یہ صراط مستقیم پر ہم کو چلائے گا یہ صراط مستقیم پر ہمیں بدلائے گا تاکہ ہم منزل مقصود تک پہنچ سکے اور ایک کامیابی پا سکے اور اپنے پروردگار کو پہچان سکے اور اس کی جو منشاہ ہے اس کا جو مقصد ہے اور ہماری تخلیق اور ہماری بیعصد کے پیچھے جو اس کا راست ہے اس کو ہم جان سکے تو دوستو آج ہی اللہ کی کتاب کلام اللہ کو آپ اٹھائیے اور اس کو پڑھئے اور ترجمے کے ساتھ پڑھئے تو یقیناً امید کی جا سکتی ہے کہ آپ دنیا کے کامیاب انسان بنیں گے میں انشاءاللہ پوری امید کے ساتھ اس بات کو اور پوری دعوے کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی مرسی کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی مشیعت کو شامل حال کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور اس بات کی امید دلاتا ہوں کہ آپ جب اس کتاب کو اٹھائیں گے پکڑیں گے اور اس کے مطابق زندگی جئیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو یقیناً آپ اپنی منزل کو پا جائیں گے اور آپ کامیاب انسان بن جائیں گے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کتاب کو اٹھا کر پڑھنے کی کلیجیو سے لگا کر چلنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی جینے کی اور اس کے بتائے ہوئے تمام احکام اور قوانین پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق بخشے آمین یا رب العالمین دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو سمجھ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین